گرین لینڈ کے ببلو نامی باشندے نے لطیفہ سنانے پر تیش میں آ کر اپنی بیوی ببلی کو اسی چھوڑی سے قتل کر دیا جس سے وہ معصوم فرانس بین کی پھلیاں کاٹ رہی تھی اور پھر اس کا کیمہ بنا کر اپنی پالتو بلی کو کھلا دیا اسے اخبار والوں کو ڈرونی فلمی لکھنی چاہیے صبح صبح ایسی خبریں ہوتی ہیں کہ اچھا بلا بندہ تبک جاتا ہے ادھا کارا انجمن نے فلموں میں واپس آ کر فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ صرف ڈریکٹر کی ڈیمانڈ نہیں کریکٹر کی ڈیمانڈ پوری کریں گی اور صرف اپنی عمر کے مطابق ہیروز کے ساتھ کام کریں گی گزشتہ روز انہوں نے سعود اور زیشان سکندر کے ساتھ دو فلمیں سائن کی ہیں ایسی خبریں ہونی چاہیے نا اخبار میں اوہے ساڑھے چھے بچ گئے مامی مامی آپ کی بیٹی مامی 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 مورننگ ہو گئی مامی سورج بھی وینڈو میں آگیا ہے مامی 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 آپ نے ہی شور مچایا تھا مامی میں تو اتش رہ کری ر دکھاک Erstha مامی ملنے میں تک دھرتی ہیں بیٹی بیٹی ایسی کیا کر رات کو سونے سے پہلے سارے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دیا کر تاکہ باہر کے جتنے چوراں ڈاکو ہیں سارے گھر کے اندر آ جائے مامی اللہ میں کسی روز کسی ہاسپیل کے آئی سی یو میں اوکسیجن ماسک موں پہ لگائے پڑی ہوں گی اور اس کی وجہ ہوگا میرا یہ دلیل اور بہادر بیٹا آئے چھو ممی ممی اچھا یہ تھوڑی سی بچی ہے یہ چھائے پی لینا یہ بھی میرا اوپر گرا دے آئے ممی آئے ممی کیوں ہے یہ حالانکہ میں اتنا اکل مند اور سمجھدار ہوں پھر بھی یہ لوگ میرے کاموں کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہم اوے سات بچ گئے مجھے تو مشیف وغیرہ کو جگانا تھا موسیقا 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 بے موسیقا موسیقا بے موسیقا میرا ہم بھی کہیں گی گھنٹا لگا کے موت ہوئی گی پر میں میں نے جانا تھا ہاں تاکہ تم اکیلی دو غنٹے پہ موت ہوکے ہمیں جانے دیتی اچھا چھوڑو جنی تمہیں پتہ ہے میں نے ایک خواب دیکھا ایک سپنا دیکھا جس میں ایک اپنا دیکھا اچھا تم نے بھی ایک سپنا دیکھا تو کیا تم نے بھی ہاں میں نے بھی میں نے بھی ایک سپنا دیکھا جس میں میں نے ایک اپنا دیکھا اچھا اپنا خواب چھوڑو پہلے میرا خواب سنو میں نے کیا دیکھا میں نے دیکھا حسین وادیاں ہیں اسمان پر ستارے چمک رہے ہیں میں ایک پکڈنڈی پر جا رہی ہوں اور میرے کتوں میں ڈاک براؤن کلر کے پھول گئے رہے ہیں اور میرے ساتھ ایک لڑکا ہے اور میں ایک گانہ گا رہی ہوں اس لڑکے کی شکل بالکل زیشان سکندر یہ سی ہے کیا؟ جی نہیں زیشان سکندر جیسے شہزادہ میرے خواب میں تھا یہ کیا پولیٹکس کھیلی جا رہی ہے میرے خلاف زیشان سکندر کو سب سے پہلے فلم کے بار میں نے پسند کیا تھا جی نہیں اسے میں نے پسند کیا تھا اس لیے کہ میں نے فلم دیکھن کا آئیڈیا دیا تھا تس ایساں فیر تم لوگ ہمیشہ مجھے آؤٹکاسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو آپ تو وہ میرے پاس بھی ایک دل ہے ہاں جس پہ ایک دماغ خوابی ہے جس میں شیکسپیر اور ملٹن کے روحے بھٹکتی رہتی ہیں اور ویسے بھی تمہیں یہ سب کچھ سوٹ نہیں کرتا تم خواب بھی اینکو کے ساتھ ہی دیکھتی ہو گیٹ لاسٹ سیڈھی ہو تم دونوں مجھ سے اور ویسے واقعی مجھے خواب دیکھنے سے کیا مطلب آج تو رزارٹیں کرنا ہے جلدی چلی میں تو پیاد ہوں نے پڑھانا رزارٹیں کیا چھوڑ اس کو یہ پانگل ہوگی ویسے انہی تم اپنے خوابوں پر زیادہ اتبار نہ کیا کرو کیوں اسے کیونکہ تم خوابوں میں ایکسا عجیب عجیب سی چیزیں دیکھتی ہو تو میں کیسے بتا ابھی تم خود ہی تو گہ رہی تھی کہ پرسو تم نے خواب میں چیکو کو دیکھا کہ وہ تمہیں پھول دے رہا تھا چیکو وہ خواب نہیں تھا نائٹ میر تھا ڈرانا خواب منی چونی میشی صبح ہو گئی it's morning اٹھ جاؤ thank you چیکو بھائیا چیکو چیکو بھائیا لیا چیو بھائیا لیا it's okay talking بیٹھون دار ستاکر یاد ہی آنٹی سرا جلدی ہے وہ پپو سے ہارے ریزارڈ نکلنا ہے ہاں یاد آیا آج تو تم تینوں کا ریزارڈ جانا ہے جی پپو جی مامی آج 24 آنٹی مجھے تو بہت ساس بھوک لگی ہے سبر کرو پہر تم کسی تین موٹی ہو جائی تم دیکھ لینا اچھا بچو خیر کے خبر لے کے گھرانا یہ خیر کون ہے پتہ نہیں ویسے اسے بکواس ناموں والے صرف چیکو کو ہی جاننے والے ہو سکتے ہیں اے کئی پپو تایا نظیر کے بیٹے خیردین کی بات تو نہیں کر رہی اے تو تمہیں لالا موسا نہیں بولتا ممی میں نے ان تینوں کے لیے کل خاص طور پر دعا کی تھی ہاں کتینوں بہنیں اچھے اچھے نمبر لے کر پاس ہو جائیں ہے نا چیکو بھائیا پپو پلیز آپ دعا کرنا مجھے تو بڑی سخس فکر لگی ہوئی ہے ویسے اس کی باتیں سن کر مجھے بھی کچھ کچھ ڈل لگ رہا ہے ویسے اس بار پہلے سے بہتر ہو گئے تھے پپو آج ویسے میں نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے یقیناً آج کا دن اچھا ہوگا ممی میں تو روز خواب دیکھتا ہوں اچھے اچھے میں نے بھی ایک خواب دیکھا اور میں نے بھی فیشنوں کی باتیں کرا لو میک اپ کی کرا لو یا پھر خواب دیکھ لو پپو کاش آپ نے بھی دیکھا ہوتا وہ خواب تو آپ ایسے نہ کہتے ہیں موسیقی کیا موں لے کر گھر جائیں گے ایک ہی موں یہوں پہ لے کر جانا پڑے گا نا خوبصورت میں سے تم لوگ اگر تعلیم میں تھوڑی سی دلچسپی لو نا تو ریزلٹ دیکھ کر ایسی حالت نہ ہو مجھے تو یہ در ہے کہ تعلیم مجھ میں دلچسپی نہ لینا شروع کر دے جنہی تم کس حساب میں رو رہی ہو یہ لو ڈاپ کرنے والی لڑکی سے دو نمبر کمچوں آئے محتر با کے ہمیں نہیں دیکھتی میں پانچ میں سے تین پیپرز میں فیل ہوں اور میں پانچوں میں تمہیں ٹیچرز تم لوگوں کو تھوڑے سے گریس مارکس ہی دے دیتے بھلا گریس مارکس ہونے دیتے ہیں جن میں گریس نہ ہو اور ہم تو گریس پول ہیں میں پھوپو کو فیس نہیں کر سکتی تو مو دوسری طرف کر لے نا پھوپو نے کہا تھا وہ واپس لالا مو سے بجوا دیں گی ہیلا بے جی تو واپس بھی نہیں آنے دیں گی ہی ربا چاہ جب تو فیل کا بیٹا اللہ وسائے ابھی تک غیر شادی شدہ اور میرے انتظار میں بیٹھا ہے خیر اب اتنی بھی فضول باتیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہیں آئیڈیا ایسا کرتے ہیں گھر سے بھاگ جاتے ہیں ہاں اور کہیں دو جنگل میں جا کے ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنا لیتے ہیں مجھے یہیں اتار دو چپ کر کے بیٹھو ویسے مشی کیا ایسا پاسیبل ہے کہ ہم گھر سے بھاگ جائیں فلموں میں تو ہوتے ہیں وہ کونسی فلم تھی جی آلی والی دیوانے تیرے پیار کے اور ہاں سنے آج کل فلمیں بھی کافی ریالیسٹک بندی ہیں یعنی جو کچھ فلموں میں ہوتا ہے وہ اصل زندگی میں بھی ہو سکتا ہے موسیقی 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 ایللا تم لوگ کہاں سے آرہے ہو میں تو کود تم سے ملنے آرہی تھی نہیں نہیں تم باپس چلو تم سے ملنے تو ہم لوگ آرہے تھے مگر تم لوگ کتنا تیار ہو کے کیوں آئے ہو دیکھو تمہیں تو بتا ہے نا ہم لوگ ہر وقت تیار ہے وہ بھی لیٹس فیشن کی مطابق ہے اگر یہ دو گھر چھوڑ کے تم لوگ گاڑی پہ کیوں آئے ہو وہ اس لیے تاکہ ان دونوں کا میک اپ نہ کہیں خراب ہو جائے ہائے اللہ مگر میں تو اتنے زیادہ تیار ہو کے پھر بھی پیدلی آگئی ہوں تمہاری تو خیر ہے کمرن نسا ہائے اللہ تم تیار ہو لو تم ویشن کر لو اور میری خیر ہے تینوں کی تینوں جلتی ہو میرے سے نہیں کم ہو میں تو تمہاری فرینڈ ہوں نا ہاں تم تو ہو مگر یہ مجھے کمرن نسا کمرن نسا کیوں کہتی ہیں خود تو تینوں کی دینوں لالا موسا سے آ کے یہاں پہ نننی مننی اور چننی بن گئی اور میرے جیسی شہر میں رہنے والی موڈن لڑکی سے آڈہ لگاتی ہیں کم ہو تم تو یوں ہی نراز ہو جاتی ہو تمہاری اینکے کتنی پیاری ہے کان سے لی ہائے سچ تم کتنے اچھے ہو نا یہ میں نے کل ہی لیا ریڑی میرا مطلب ہے وہ رینکو نوچو سٹور سے یہ کون سا سٹور ہے یہ ابھی نیا ہی کھلا ہے تم لوگ ابھی نہیں گئے ہو گئے بہت پوش قسم کا ہے نا پینڈو یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے لو باتو باتو میں یاد ہی نہیں رہا یہ میں نے ایک برے کوئی نئی رسائیب سیکھی ہے تو میں نے سوچا تم لوگ کو بھی ٹرائے کرا دیں مجھے تو بھو بھی بڑی سخ لگی بھی ہے چاہل اس بھی بھی نہیں کہنا آتا اب میٹرک پاس تو ایسے ہی بولتے ہیں نا کم ہو یہ تم نے بنایا کیا ہے اے 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 یہ کیا ہے یہ اسے کہتے ہیں بنانا سینڈوچ وہ وہ میرے خدای سے ایسے ترکیبیں ملتی کہاں سے ہیں سارا دن گھر میں بیک کے دو دو روپے والے رسالے اور ڈائیجس پڑتی وہ بھی اردو کے ہیں کیا 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 دیکھو میرا مو لگنے کی ضرورت نہیں ہے میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں تم لوگ کتنے پانی میں ہو منی اس کا مطلب ہے اس سے بھی تمہارے ریزلٹ کے بارے میں پتا چل گیا ہے کم ہو ہم تم سے لڑنا ہی تھوڑیاں ہیں ہم تو فرنس ہیں نا ہم بے ونے کم ہے ہم دسکسٹنگ اب پلیز اس کے گھر نہیں جانا وہ ہمیں پتا نہیں کیا کھلا دے گی اچھا کم ہو ہمیں کامیار آگے ہیں ہم چلتے ہیں نہیں نا دیکھو پلیز اندر تو آؤ نا دیکھو نا پھر کبھی آئیں گے اور اچھا وہ سوری ہاں نہیں دیکھو پلیز دوست تو لڑتے ہی ہیں نا ہم پھر آئیں گے نا ہم پھر آئیں گے نا ہم پھر آئیں گے بائی کم با بائی کتاب بے پپو بڑے مزے کا کھانا بنے ہم تو کھاؤ نا بچوں پپو میرا تو کچھ کھانے کو جی نہیں کر رہا ہوں میرا بھی میرا خیال ہے اوپر چلتے ہیں تھوڑی دے ریشت کر لیتے ہیں اوہو تو صبح مجھے بطا کے جایا کرو نا میں سارا دن کھپتی رہتی ہوں اور آ کے تم لوگوں کا دل نہیں چاہتا کھانا کھانے کو ساری پپو چلو کوئی بات نہیں اوہو تم لوگوں کا تو رزیل کھانا تھا بیٹھو نیچے بیٹھو پپو میں تو آپ سے خود پڑی شرمندہ ہوں میں تو پوری کوشش کی تھی لیکن میں ایک نمبر سے ٹاپ کرنے سے رہ گئی ای سوئر اگلے سبیسٹر میں میں ٹاپ کرنے دکھاؤں گی پپو اور وہ کونسا زور ہوتا ہے میں ایڈی چوٹی کا زور لگاؤں گی کم سے کم پیپرز میں فیل ہوں بس بس اب تو میرے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے میں اپنے بھائیوں کو کیا مو دکھاؤں گی کس مان سے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو میرے پاس بھیجا شہر میں کے اچھا پڑ لکھ جائیں لیکن تم لوگوں نے کوئی کسا نہیں اٹھا رکھی کہ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے میں کسی جنرل ہسپیٹل میں پہنچ جاؤں پپو میری مطلب ہے پپو ہماری پروبلم کو سمجھنے کوشش کریں آپ کو ہمارے پروبلمز کا پتہ ہی نہیں ہے مجھے سب پروبلمز کا پتہ ہے درزی نے کھلے پانچے سی دی اور فیشن تنگ کا ہے پاکٹ منی ختم ہو گئی اور مارکٹ میں بہت خوبصورت میٹ، لپسٹک اور نیل پولیشنز کے کلر آگے ہے نا؟ تم لوگوں نے کیا آئی ایم ایف والوں سے کرزہ لینا ہوتا ہے پپو پلیز آخری دفعہ ماف کر دیں پھر بے شک آپ ہمیں لالا موسا بھیج دی جیگا ایک چانس ممی ماف کر دیں ان بیچاریوں کا کون ہے آپ کے سوا یہاں پہ اور ویسے بھی مامو تو گاؤں میں ہونے کون سا پتہ چلے گا کہ یہ فیل ہو گئی ہے بڑا بیچارہ خواتین کے حقوق کا علم بردار میرے بیٹے کا ریزلٹ کا بار ہے پپو چی کو تو نائن ففٹی مارکس لینے والا بس یہاں پس کی فکر کیوں کرتی ہیں لگتا ہے پھو کا موڑا ہے اچھا ہے ہائے اللہ پپو آپ کے کپڑے آپ پر بہت سوٹ کر رہے ہیں سچ بچ تینکیو سو مچ کالی تو خریدا ہے میسیز منور کے ساتھ جا کر اور وہ آپ میٹ نیل پولیشز بھی لے ناشو کرتے ہیں ان میں بہت اچھے کالرز آئے ہیں پھو آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی فرینڈ سے نائی قسم کا آئے میک اپ سکھا ہے آپ نے کسی پارٹی میں جانا ہو تو آپ مجھ سے میک اپ کروائیے گا یہاں سے سلور اور دھک سا آئے لائنر میری بیٹی بلکل صحیح کہہ رہی ہے تاکہ دروازے سے باہر نکلتے ہی ملک ساپ کا بوزو مجھ سے متاثر ہو جائے اوہ مائی گاڈ میں تو یہ بتانا بھولی گئی کہ چننی کو ایک نمبر کا اتنا صدمہ ہوا ہے کہ پچھلے ایک گھرتے سے بے ہوش پڑی ہے ہائے ہائے میں مر گئی ہائے نہ ڈاکٹر آخری میں ہوا کیا ہے دیکھیں دکٹر صاحب مجھے تو بائیوں سے سخت نت پرت ہے اس لئے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ویسے بھی یہ آپ کے سوچنے کی بات ہیں ہم کو کیا پتا؟ ڈاکٹر صاحب کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے نا ان کو ہوش میں لانا پڑے گا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے انہیں ہوش میں لانے کا چیکو بھائیہ صرف اپنی جراب تارنا ہم یہاں اے ہائے اس سے تو یہ فوت ہو جائے گی چیکو بھائیہ کی جرابوں سے اکثر لوگ بے ہوش ہو جاتے اور ان کے ہوش پر ٹکانے لگ جاتے میں کہا ہوں میں کہا ہوں سر سر صرف ایک نمبر کا سوال ہے سر پیس ایک نمبر دے نہیں سی ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگتی رہتی ہے آپ کیا محسوس کر رہی ہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو آپ کو کیا احساس ہے کون کون سی ہس ماؤوف ہو چکی ہے آپ کی اے ہائے یہ کون ہے میں ڈاکٹر ہوں اور آپ مریض ہیں بتا یہ کیا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب آپ نہ انہیں بس ڈرپ لگا دیں میں بچمن میں اکثر بھی ہوش ہو جاتا تھا اور امیشہ ڈرپ لگانے سے ٹھیک ہو جاتا تھا لیکن تمہیں تو اکثر حیزہ رہتا تھا آپ پلیز مجھے مریض سے پوچھنے دیں جی آپ آپ کو کیا ڈاکٹر صاحب آپ کیوں نہیں سمجھتے آپ بس انہیں ڈرپ لگا دیں میں کہہ رہو نہیں ٹھیک ہو جائیں گی لگا دیں آپ انہیں ڈرپ لگا آپ ایسا کریں آپ علاج کریں بلکہ ایک ڈرپ مجھے بھی لگا دیں ڈاکٹر صاحب جی تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب بس بس ایسا کریں آپ کی طریقہ برکہ بھی اگر کوئی چیزوں سے پرحص کریں اور ہرکی پھلکی خزائی استعمال کریں ڈاکٹر صاحب آپ اپنی ڈرپ لگا دیں اور بس کہہ رہا ہوں کیا پتواس ہے؟ تم چک کرو ڈاکٹر صاحب چلیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب اگر کوئی بری خبر ہے تو بلیز مجھے مت سنائیے گا اس وقت میں کوئی صدمہ سے ہنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے نہیں نہیں ریلاکس آپ کوئی مستہ نہیں ہے وہ اب بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اگر آپ اپنی ڈرپ لگا دیتے ہیں تو بھیتر رہتا تھوڑا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ہائی پریشان ہو جاتی ہے ہائی ہائی میرے بھائی کی امانت ہے میرے پاس اگر کچھ ہو گیا تو میں آسگر کو کیا مو دکھاؤں گی مامی ڈاکٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے وہ بلکل ٹھیک ہے بزرہ انہوں نے تعقید کیا کہ ہلکی پھلکی غزائیں استعمال کرے ہر وقت کھاتی تو رہتی ہے نا بلکل ٹھیک ہے وہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اگر وہ ورنہ موسیقی